السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لندن سے سوال آیا ہے نام ہے بلال ان کا سوال ہے احرام میں پرفیوم ویر کرنا دیکھیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ گزر کمپلیل کر لیتے تھے تو پرفیوم وغیرہ لگاتے تھے اچھا پرفیوم جو وہ زمانے میں تھا وہ اتر میں یا کسی اور شکل میں تھا یہ آج کل میں جو کیمیکل وغیرہ بن کے آ رہے ہیں جو فیکٹوی وغیرہ میں بن کے آ رہے تھے یہ وہ چیزیں نہیں تھے بلکہ جیسے کچھ لکڑی وغیرہ ایسی ہوتی ہیں جیسے وڈ وغیرہ ایسی ہوتے ہیں جس کو بخور ہوگا رکھا جاتا ہے ان کا دھوان چڑھانا یا کچھ ایسے یہ حلال ہوتا ہے کیونکہ یہ دس اس آل نیچرل اچھا پرفیوم کے معاملے میں یہ بھی ضروری ہے اگر آپ پرفیوم لگا رہے ہیں حج کے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ پرفیوم کس قسم کا ہے یہ بہت سے لوگی سوال کرتے ہیں کہ پرفیوم بیر کر سکتے ہیں حج کے وقت لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو پرفیوم ہے وہ حلال ہے وہ حرام ہے اس میں کتنی پرسنٹیج آف آلکوہل ہے اور کتنا نیچرل ہے لیکن میں ایک ایک پرسنلی طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پرفیوم کریں پرفیوم کے بجائے آپ اتر بغیرہ یوز کریں اور کیونکہ نیچرل ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کے بنیتے ہیں نیچرل بنایتے ہیں ان میں کچھ آلکوہل غیرہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ کچھ ایکسپینسی بغیرہ بھی نون آلکوہلک جیسے دبائی بغیرہ میں یا سعودیہ بغیرہ میں جو اچھی بوٹلز بغیرہ آتی ہیں اتر بغیرہ کی لانگ ٹرم کے لیے ایک تھوڑا سا بھی لگائیں تو لانگ ٹرم کے لیے یہ ٹائم نکال جاتا ہے سو دیز آر آل حلال اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب پرفیم لگائیں یا آتی لگائیں یا کلون لگائیں وہ اتنا سٹرونگ نہ ہو کہ آپ خود بھی ڈسٹرم ہوں اور کوئی اور ڈسٹرم ہو لیکن اگر آپ ڈسٹرم نہیں ہو رہے لیکن کم سے کم اگر دوسرے ڈسٹرم ہو رہے ہیں تو دوسروں کا حج آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے حج بھی ہو یا نماز ہو آپ مسجد میں اتنی مضبوط یا اتنی سٹرونگ کلون نہ لگا کے جائیں تاکہ مسجد میں جا کے آپ کی نماز تو خراب ہونا ہو کیونکہ ہو سکتے آپ اس سمیل سے یوسٹو ہیں لیکن ہو سکتے کہ جو دوسری لوگ ہیں اس نماز جو جو سمیل آ رہی ہے اس سے یوسٹو نہیں ہیں تو اس سے ہو سکتے کہ ان کے نماز میں بھی ڈسٹرم پیدا ہو رہی ہے اور اسی طرح اگر حج پہ ہیں تو حج میں ہیں آپ سمجھے کہ آپ کی جو لوگ ہیں وہ سارے ڈسٹرم آپ کے کلون کی وجہ سے ہو دیں یہ مجھ سے چیز دیکھی گئی ہے کہ ایفریکن وغیرہ سوڈان وغیرہ ہے اور اور بھی بہت سی ایفریکن کنڈیز ہیں ان کنڈیز میں بہت سٹرونگلی یہ چیزیں ہیوی میٹیریل یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے تو میں نے پرسنی طور پر بھی ان سے بہت یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ لیس مسجد میں جب آئیں دو نوٹ ویر سمتنگ ویری سٹرونگ کہ دوسرے لوگوں کے بھی نماز میں خراب ہوتی ہے یہاں تک کہ امام جو سب سے آگے ہیں اس کی بھی نماز خراب ہوتی ہے کہ بہت پیچھے ایک بندہ لگا کے آئے اس کی سمیل سب سے آگے امام تک بھی جاری ہے آپ سمجھیں کہ تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اتنی دور ہے کہ امام صاحب کے بھی نماز خراب ہوتی ہے جیسی طرح کا رہا جو میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ حصل کریں اچھا سا کوئی ہلکا پھلکا سا پرفیوم لگایا اور صرف اتنا سا لگائیں کہ کم سے کم کسی کو آپ سے ایک پسینے کے سمیل نہ آئے یا بدبون آئے یہ ایک سنت ہے لیکن وہ ات حد تک نہ لگائیں کہ دوسرے لوگوں کے بھی نماز خراب ہوتی ہے آپ کے پڑوس میں جو ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ناغ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے کتنی سٹرونگ سمیل آرہی ہے یا آپ سے ہی ہٹ جائے وہ تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں نراز ہوتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے لیکن آپ کے وجہ سے کتنے لوگ ڈیسٹرڈ ہو گئے اس چیز کا بہت خیال رکھنا بہت ضروری ہے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ